نظر کے وقت سلامت بھی رہی ایمان رہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا حبید اللہ مجھدی چشم کرم میں 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 چشم کرم میں تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تُو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شاہ کہ شاہ یا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شاہ کہ شاہ یا نہیں ایسا کرنا مجھدی چشم کرم میں کذر رہاں میں کذر رہاں مجھے اس سہرہ دے دے میں کذر رہاں خس خس جنہ خدر رہاں میرے ساتھ موڑیاں میں گلیاں دارونا کوڑاں محل چڑاں یا سایاں میں کذر رہاں مجھے بسکتے سہرہاں دے دے کہ تیرے بس میں ہیں کہ تیرے بس میں ہیں خدرے کو بھی کریاں کرنا کہ تیرے بس میں ہیں خدرے کو بھی کریاں کرنا مجھے تیرے بس میں کروں اور یہ تیری شان ہے کیا تیری شان ہے کیا تیری شان ہے کرنا کرنا ساری امت کی شوا قتل میں کرنا کرنا مجھے بھی چشہ میں کرم کروں تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا تیرے صدقے بندہ خود پتلا نہ لے اور رب پہ چھوڑ دے یہ کہہ کر وَأُفَوِّدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مُصِيرٌ بِالْعِبَادِ جب بندہ کچھ نہیں کرتا تو پھر وہ تو دیکھا پھر وہ ظاہر کری ہے بندہ کہتا ہے تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہاں مجھے رسوا کرنا جس نے جس رنگ میں چاہاں مجھے رسوا کرنا مجھ پہ بھی چشے کروں چاند کی ترہاں تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم چاند کی ترہاں تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم چاند کی ترہاں تیرے گرد وہ تاروں کا حجوم وہ تیرا حل قائع قصر حاب میں بٹھا کرنا وہ تیرا حل قائع قصر حاب میں بٹھا کرنا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو صدا جن کا مسلکہ توافر روح زیبا کرنا جن کا مسلکہ توافر روح زیبا کرنا مجھ کے بھی چشن میں تک رہاں اور مجھ پہ محشن میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئے مجھ پہ محشن میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئے مجھ پہ محشن میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئے کہنے والے کیسے کہتے خدا کا کرنا کہنے والے کیسے کہتے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشن اکرم جو جو انسان ظاہری طور پر دین سے قریب ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں یعنی ایک اس کا ایک امیج ہوتا ہے کیونکہ وہ سر بے مامہ پہنات ہوتا ہوا ہے جاڑی رکھی ہوتی ہے اچھا ماحول کا بندہ لگتا ہے تو پھر ایسے بندے کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ میرا عمل ہر کوئی دیکھ لائے اور وہ پھر اچھی بات نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ جب حضور کا ذکر سنیں تو بہت توجہ سے سنیں تاکہ اس ذکر دلوں میں اترے ایک طرف ہم اپنے لبوں سے کہہ رہے ہوں کہ حضور ہی عطا فرمائے حضور چشم کرم فرمائے اور ہم لگے رہے ہیں اپنے معاملات تو کیا ایسے مانتے ہیں حضور کی برگن کیا ایسے مانتے ہیں حضور کی برگن کہیں توجہ ہماری کہیں ہوں اور مانگ رہے ہوں توجہ کریں نکنے آئے ہیں ان چیزوں سے اب حضوری والی قفت میں آئے ہیں حضوری والا مالغاز افتیار کریں ادنات خانی میں آئے پس ختم بیان میں آئے پس ختم اب ہم یہاں سے کہیں موڑ جانے کی ضرورت نہیں ساری توجہ ہوئی ہوئی چاہیے یہ میں باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے لئے اپنے ہیں میں ابھی آپ کا مومن وہ ہے جو آپ نے لئے پسند کرے وہ ہی اپنے بھائے کے لئے پسند کرے اوکم عقاد علیہ السلام ا statistically پسند کرے ہماری فکر جائے وہ عشق بنے ہی نہیں جب یہ رنگ جائے نے ہماری عقاد تبت ہا دیں اشت کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو وہ خلتے رہے، ایسے ہی نہیں انسہیں عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو وہ خلتے رہے مناموں پہ وہ اسوار کہتے ہیں وہ توسی کو سنائے شہ ابرار میں لہرہ گوھر بار ورنہ وہ سیدے ان سبیلی ہاں وہی ممی لقبی حشلیوں تددیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں اسے گناہ دار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولونا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عارضو یہ ہے عارضو یہ ہے کہ وہ قلق مؤتر وہ مطاہر وہ منور وہ مصفہ وہ مجنوہ جو نظر آئے کہیں جنوہ روم شہ ابرار عشق کے رنگ جاؤ میرے اپنے آپ کو بلکل باندھ کے پڑھ رہا ہوں ورنہ اس دوران ایسے سی باتیں آجاتی ہیں کرنے والی بڑی اچھی باتیں آتی ہیں کرنے والی لیکن کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے وہناکہ یہ ساری فرمائشیں رہ جائیں گی اس لئے میں اپنے آپ کو بلکل باندھ کے پڑھ رہا ہوں سنئے کیا کہتے ہیں شاہ جو نظر آئے جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار جن کے تلووں کی چمک جن کے سروں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے مہت جائے میں رونہ سے گلزار ہی نواز شہ、 غیر میں درپ ہی نکار ساتھ مارس آئے دراب میکار اسام آئے شيربان آئے ڈان ڈان مبنوچی ہوں کے پنجادی کے پجرادی کے بنگادی کے مامن ہوں کے اندیوں کے زندی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سر ازدار حضرت بلاد حبشی کون تھے حبشی آپ کا ایک الگی ایک روح ہوتا ہے ان کے بال بھی الگ ہوتے ہیں ان کا چہرے کا رنگ بھی لگوتا ہے ان کے کچھ آزا کی بناوٹ بھی لگتا ہے لیکن اگر عشق رسول اس میں آ جائے اور پھر وہ عاشق بلال دینا وہ عشق کا استعارہ بن جا اور حضور نے کعبے پر چڑھنے کا حکم دیا بلال دینا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے عظام دے یہ کون دیتا ہے مقام عشق اسی لئے کہتا ہے شاعر کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے مداجر ہو کے بختوں اور پلوں چی ہو کے بنجابی کے گجراتی کے پغدانی کے مامن ہو کے مندی ہو کے زندی جسے غلطے کی خبیلے کی ضبا اس سے نہیں کوئی سرکار جمائے عشق محمد جو پہ لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محاوت شکار یہی بلالہ حرشید ہیں یہی بلالہ حرشید ہیں وہ سامنے فاروق آدم تھے تو فاروق آدم ان کو دیکھتے ہیں یا سیدی فاروق آدم جن کو کہے جمائے عشق محمد جو پہ لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محاوت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے نیار سنگلوں خوشوئے گیسوئے محمد وہ سیاں ظلم انہی جس کے مقابل یہ بنم شاہ یہ سوئیوں کی یہ چندے یہ گلے لالا چند پا کا نکان یہ کیا ہیں میرے حضور کی ظلفوں کی خوشوئے آگئے کیا ہیں ان کی خوشوئے کیا حیث دفتی ہیں میرے محبوب کی ظلفوں کی خوشوئے آگئے ہیں بز میں سنائے ظلف میں میری عروض سے فکر کو ساری بہار حشق خلد چھوٹا سا اتنے میں پہنچا ہو اس بز میں جہاں حضور کے ظلفوں کی سناکت نہیں تھی جب وہاں پہنچا تو میری فکر کی رسائی جہاں تک ہوئی تو میری فکر کہتی ہے بات یہ ہے کہ میں اگر حرہو کی ظلفوں کی خوشو کی بات کرنے پہ آ جاؤں تو ساری آٹھوں جنتوں کی بہار ہے وہ ایسا کہتا ہے کہ یہ اتر دان ہے اس کے اندر اتر رکھا جاتا ہے جس کے اندر اتر پڑھاؤ اتر دان کہتا ہے یہ تو وہ ہیں کون کا سکتا ہے اس محبوب کی ظلفوں کی خوشو کی تعریف کیا کرتے ہیں شاعر سنو سنو سنگلوں خوشو ہوئے گئے محمد وہ سیاؤزل نگی جس کے مقابل یہ بنا یہ سنو یہ چندل یہ گل لالا چمپا کانی خار جس کی نگی پہ ہیں قربان جس کی نگی پہ ہیں قربان کلوں پر کو سمن نا فائے آہو وہ پتن بعد چمن کو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن چمن سارا چمن سارا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ اور خانہ لگا دکھر اگرہ کی سکھایا توسیف کی توسیف میں تفسیر میں تشریف میں توزیف میں تضمین میں ہر اہد کی شامل ہے زبان ہے بڑا 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 گیرہ ہے انباری ہے دنیلی ہے کہ حضور کی سنا کب سے شروع ہوئی حضور کی ناد خانی کب سے شروع ہوئی اور پھر حضور کی ناد خانی کب تک ہے حضور کی ناد خانی تو اسی وقت شروع ہو گئی کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سب دخوا اور انبیاء سے میساق لیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ نِفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتِكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَهُ رَسُولُ مُصَبِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُ مِسْرِ قَالُوا اَخْرَبْنَا قَالْ فَشْهَدُ وَأَنَمْعَكُمْ مِنَ الشَّابِينَ یہ ناتفانی شروع ہے یہ حضور کی مبارک ولادت کی جنعی باتشن ہو جائے پھر حضور کی آمد سے پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے حضور ہی کا ذکر کر رہے حضور ہی کی بشاعتیں دیتے گئے پھر حضور جلوہ گر بھی ہو رہی اور حضور کی تاریخ میں ہونے لگی پھر حضور نے ظاہری پردہ کر دیا پھر وہاں سے لے کر آج تک ناتے ہو رہی اور پھر جب دنیا میں کوئی نہیں رہے گا اللہ اللہ نے والا نہیں رہے گا لیکن وہ ذات جو باقی ہے وہ ہوگا اور اللہ اپنے محبوب پر خود درود بھیجتا ہے اچھا یہ تو ہوا اس عالم کی بات ہے اب چلتے ہیں قبر کی طرف جب بندہ قبر نے پوشتا ہے پھر سوال ہوتے مَن ربُكَ مَا دِلُكَ پھر حضور بجلوہ دکھاتے ہیں مَا قُنْتَ تَخُولُ فِي حَادَ الرَّجُلُ یہاں بھی حضور کی نات پھر میدان میں اسے تو بتائیے آپ کو بڑا دیل ہی حضور کی نات کر دیل یہ حضور کی نات خانی کی رکھی ہے کہ رکھے گی نہیں رکھ سکتی کیوں؟ اللہ نے ایک بات کر دی برا فعلا اللہ کہتا ہے ہم نے بلند کر دیا یہ نا جو ہے بل جمع کا سیگا ہے متقلب کے لیے اللہ نے یہ بات کرنے کے لیے جمع قصی کا استعمال کیا اور ہم نے بلند کر دیا اور یہ کام ایسا ہے جو ہو چکا ہے وَرَفَعْنَا مَاضِي مَعْرُوف جمع متقلب قصی جو بات ماضی میں ہو جائے جائے یہ اس کے لیے آتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کر دیا کیا؟ بلند لقا وہ بھی تیرے لیے ذکر تیرے ذکر کو تو چونکہ اللہ نے بلند کر دیا ہے اللہ کی محبوب کا ذکر اللہ کی محبوب کے لیے تو کون ہے جو اس ذکر کو نیچہ کر سکے یا اس ذکر کو روک سکے وہ خود نیچہ ہو جائے گا خود ختم ہو جائے گا میرے محبوب کا ذکر نہ اونچا کبھی ہمیشہ اونچا رہا ہے نہ کبھی نیچہ ہوگا نہ کبھی غدب ہوتا تو سنو کیا کہتے ہیں وَرَفَانَا لَقَدْ اِقْرَقِ اس ایک آیاء توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریر میں توزیر میں تظمیر میں ہر اہد کی شامل زمان کیسے؟ لبِقِسَانُ وَرَوَا لبِقِسَانُ وَرَوَا لبِقِسَانُ وَرَوَا لبِقِسَانَ وَعَلِي عَابِدِ بِمَارُ اسے دہنے پرفی و جامل لبِقِسَانِ وَرَضَا سب سرشار عشق کے رنگ میں رکھ جاؤ میرے یار وہی بات کہ حضور غزب کے لئے کوئی کہ سکتا اور حضور غزب کے بھی خدم ہوگا نہیں اسی کا تسلسل ہے کہتے ہیں کہ اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے ابحار ہم ٹھوگتے رہیں مگر حق کے سناد ہوئی ادا پھر بھی نہ کر پائی جت جت بات تو زبادوں قدموں فکروں خیال حضور کی حقیقت کون جانتا ہی نہیں کون جانتا نہیں جب جانتا ہی نہیں تو تعریف کیسے کرتے ہیں غالب کے تہر غالب سنائے خارجاب مجزنا گداشتے کہاں ذات پاک برتبادان محمد غالب سے کہا گیا ہے غالب سارا دل تو غزر لکھتا ہے کوئی نات کو نکھے کوئی نات کو نکھے کوئی نات کو کہا کہ بس آخری میں مکمل کر رہی ہاں ہمارے حضور کیتے ہیں غالب کے اگر بشی جوزت کی ہے تو اس شیر سے ہو جائی ہے وہ نات کیا کہہ گیا شیر ہے غالب سنائے خاجاب بیزنا گداشتے ہیں اے غالب نات کا معاملہ میں نے دب پہ چھوڑ گیا کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبادان محمد اس تھی یہی تو وہی تو ذات ہے جو حضور کے مرتبے کو جانتے ہیں نات ہم کہاں کہتے ہیں تو شیر میں آخر یہی کہا آخر میں کہ اے عدیب ایوہی الفاظ کے ابحار اچھا عدیب ایوہی ساتھ اس کو انہوں نے لکھا تھا اے عدیب ایوہی الفاظ کے امبار سے ہم کھیلتے رہے ہیں تو بہت پہلے کی بات ہے ان کی موجودگی میں لیکن نات کی نفیل میں وہ بھی تشریف فرماتے ہیں صحیح زیادہ ماشاءاللہ اللہ ان کو اپنی رحمت جگہ رکھا فرمائے تو وہ موجود تھے تو میں نے کہا حدث آپ کی لکھے ہوئے اسے کو میں ذرا اسلام پڑھتا ہوں اگر آپ گناہ سے سمجھو کہ میں اپنی زوگ سے پڑھ رہا ہوں تو میں نے پڑھ دیا تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ وڑے اچھے انداز سے اسلام فرمائے آپ ہیں تو ہم کھیلتے بھی حضور کی ناتانی کے لیے ہم الفاظ سے کھلتے کو نہیں تھے تو پھر میں نے اس کو تبدیل کیا ان کے سامنے انہوں نے قبول بھی دیا اللہ انہوں نے اس کی جادہ دے اے یادی اے بلیوں کی الفاظ کہ ابحار میں ہم دھوبتے رہ گئے مگر حق سے سنا کوئی قدا پھر بھی نہ کر پار یہ جذبہ تو زبانوں خلموں نکل و خیال کیوں ان کی مدہر تو بلائک کا عزیبہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں سے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے لیار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے لیار پھر پڑتا ہے وہ جن سن لیں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں یہ جب افکار ایسے ہی نہیں اپنی افکار اپنی سوچ اپنی فکروں کو مہر بناو حضور کے عشق میں تو پھر کیا ہوگا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں جب افکار تو کھلتے ہیں تو کھلتے ہیں کیا غلاموں پہ وہ اثرات کہتے ہیں وہ توسیف و سنائے شاہ اقرار میں لگتا تو ہر بار ورماوہ اوہ سیدِ عمی مصری ہاں وہی وہی اونی لغبن حشبیوں مطلبیوں قربیوں قرشیوں بدنی اور کہاں ام سے زمار عشق کے رنگ میں رنگ جا میرے یار سورہ سورت حق کہ میں دو آیتیں آپ کو سنا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نظیروں بے شک ہم نے تمہیں بھیجا کیسا بھیجا حاضر و ناظر شاہد حاضر و ناظر جس نے حاضر اس کو کہتے ہیں شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر ہو جو اپنی نظروں سے مشاہلہ جاتا ہو اسے کہتے ہیں شاہد جسے ہم نمال جنادہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ محفر لی حینا و میی و شاہرنا و غائر یا اللہ ہمارے زندوں ہمارے مردوں کی مقفر فرما اور جو اس وقت حاضر ہیں ان کی بھی اور جو اس وقت نہیں ہیں آدم کی بھی تو شاہد کہتے ہیں حاضر حاضر و ناظر شاہدوں و مبشروں اور کچھ خبری دیتا ہو وہ نظیر اور در سناتا ہو اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ بھیجا اسے جائے جو پہلے سے ہو جو چیز پہلے نہ ہو وہ بھیجی جائے تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور پہلے بھی تھے اکا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی دلی تھا جب آدم پانی اور بٹی کے درمیان تھے تو حضور تھے نبوت کا فیضان بات رہے تھے تو پھر اللہ نے بھیجا اجھا دھیجنے کا مقصد کیا ہے یہ سنو کہ قرآن میں تا کہ حضور شاہد بھی ہو اور حضور خوش خبری بھی نہیں اور گرائیں بھی اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے یہ تھی آیت نمبر آٹھ ہے اس کے بعد آیت نمبر نو ہے اس میں تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سما کی ہے وہ تعریف کی ہے کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو بھیجا اللہ نے محبوب کو بھیجا اللہ نے محبوب کو بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ و جس کے قلب پر ایمان لگ مقصد بتایا اور پھر وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُعَقِّرُوْهُ وَتُسَبْقِعُوْهُ بُغْتَمْ وَأَسِيلًا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے قلب پر ایمان لہو اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو یہ قرآن دے رہا ہے حضور کی تعظیم اور توقیر کا حکم اللہ ارشاد فرقا رہا ہے حکم دے رہا ہے اور مقصد کیا ہے حضور کا آنے کا تاکہ تم لوگو ایمان لاؤ اس کے رسول پر اور جو جس کو بینے بیجا ہے اس کی تعظیم و توقیر بجا جائے اور صبح و شام اللہ کی باقی بولو اب یہاں تسبیح اللہ نے باب میں رکھی اس کی تسبیح باب میں رکھی پہلے کیا رکھا تعظیم رسول یعنی کہ تعظیم رسول جس کے دل میں ہوگا تو توقیر و تعظیم بجا لائے گا تصریح و شام کی قبول ہے لکھ کرے کوئی پردہ کرنا پاوے دل وچھ اللہ حد جینہ دل وچھ عشق نجیزہ سمجھو بانا کھالی ہے اللہ تعالیٰ اس تصریح و قبول ہی نہیں کرتا جو اس کے محبوب کی تازیم و توقیر کے بغیر ہوگا یہ قرآنی شروع ہے پہلے ذکر کیا اللہ نے کہ پہلے میرے محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لائے گا اس کے بعد صبح و شام میری پاکی قبول عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افتار تو کھل دے غلاموں پہ وہ اثر آر کہ رہتے ہیں وہ توسیب و سزائے شہن ادران میں گھر لگا گھر جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہو چکا ہے جو ہو چکا ہے اس پر اسنی عادی سے ہو سکتی ہیں پیش ہو سکتی ہیں اب میں نے جو جانا ہے حضرت تشریف سے آئے ہیں بہت اچھا جانتے ہیں بہت اچھے وقوع کرتے ہیں حضرت شاہر اسنی پر کوئی بھرو گا جو ہو چکا ہے جو ہو کا حضور جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں ذاتی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تم لوگوں نے بنائے وہ فرق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرق تم لوگوں نے بنائے ذاتی اور عطائی کا نہیں یہ نہیں میں ہم نے کہا ایسا نہ کرو بغیر فیک کے رزام تو نہ دیں یہ عطائی اور ذاتی والا ہمیں نہیں بنایا اللہ نے کہا وہ لوگ کہتے ہیں پڑو اِنَّا اَعْتَوِنَا کَلْقَوْتَ یہ شبیہ نہیں کیا اللہ نے آتا نہیں بات اس میں کرنے کے تو بہت سی قصد ہے بہت سی قرآنی آیت بھی پریشت سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور عطا کرنے سے پہلے آپ کہا اِنَّا اللہ نے کہا اِنَّا اَعْتَيْنَا کہ دونوں میں نا عطا سے پہلے بھی نا عطا کے بعد بھی نا بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے یعنی اللہ تعالی محبوب کو جانتا ہے کہ محبوب تو بس مجھے ہی مانتا ہے محبوب کی طلب تو میں ہی نہیں تو محبوب آہ میں جانتا ہوں کہ تیری طلب یہ نہیں ہے تو مجھے ہی چھاکا ہے لیکن یہ نہ دیکھ کحبہ کیا ہے یہ دیکھ دیکھون رہا اِنَّا اَعْتَيْنَا بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو قوسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب رخم تیری شان تو اس سے بڑی بلندو آلہ ہے تو بڑی شان ہے لیکن یہ دیکھ دیکھون رہا ہم دے لیں لے لیں اور اور توفہ کا بھی دیکھ کے ناقامل وافسی کرنا اس کو حباد تام کرنے کے لیے اس کے بتے کو چیز لے لیں تاکہ حباد اور تام اللہ نے بھرنا اِنَّا عطینا کلکہ اثر فَسَلِّلِ قربانی مانگی عید کی نماز محبوب یہ دے اب یہ تحفہ ہو گیا ناقامل وافس اور ویسے بھی قریب جو ہے وہ دیکھ کے لیتے نہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شادر تھے امام مجاہد اور جن کی تصحیر کے بارے میں غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ جس بات کی تھی یہ تصحیر کلتنا وہ اینڈ ہے امام مجاہد انہوں نے اس کی تصحیر میں کہا کہ توسر سے مراد ہے کل خیر کیا مراد ہے کل خیر اچھا کوسر جو ہے یہ مبالغہ ہے مبالغہ ایسے گئے کوسر مبالغہ ایسے گئے بہت زیادہ کثیر ملات بہت کثیر مل کر پھر کوسر ہو تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا اکران کران کے حلا ہو جائے کوئی یہ کہے نا محبوب ہم نے آپ کو کچھ دیا تو یہ بھی قرآن کے حلا ہو جائے اور کوئی اگر یہ کہے محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا تو بھی قرآن محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے یہ قرآن ہے قرآن قرآن تو حضور کو اللہ نے خیر کل دی اور مجھے بتا علم خیر ہے کہ جہل خیر علم اور جہل برابر تو نہیں ہے نا نہ برابر ہو سکتے ہیں اہل علم اور جہل برابر نہیں اس لئے اس لئے تو علم کیا ہے خیر ہے خیر ملی کل تو حضور ہوئے عالم کل کونسا علم جو اللہ نے عطا فرما اس بات تو یرکے گا حضور کو ملی خیر کل سماعت کل سمی ہونا سننا یہ خیر حضور سمی کل دیکھنا خیر اندھا ہونا خیر نہیں تو حضور کو ملی خیر کل حضور ہوئے ناظر کل اختیار ہونا خیر بے بسی خیر نہیں حضور کو ملی خیر کل تو حضور ہوئے مختار کل 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 کو سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ اور حضور کی ناتیں پڑھتے جاؤ حضور سے رحمت لیتے جاؤ جو ہو شکا جو ہو ہو حضور جنت ہے تیری عطا سے خوطا آیا حضور جانتے گا تیری عطا سے خوطا آیا حضور جانتے ہیں خوطا خوطا دیکھ نگی اور ایک مان نگی سامنے تھے تین سو ساڑ ساڑ کدھ نے دیکھ تھے اور لگے ہوئے تک کعالے پہ دیکھ ہی رہے تھے ایک دن تین سو ساڑ تھے سامنے حضور اللہ نے کہا اللہ ایک ہے اللہ نے کہا حضور کہ اللہ ایک ہے جو سامنے تھے جو ساڑ تو چھوڑ گیا اور جس کو دیکھا نہیں سامنے یہ سامنے جو تھے جو ساڑ دھوٹے بدھ بنے ہوئے تھے ان کے نزیق تو وہ ہی تھے ان کے معبود لیکن اللہ کے معبود میں کہانا یہ نہیں ہے اللہ ایک ہے تو جس کو دیکھ رہے ہیں ان کو چھوڑ گیا اور جس کو دیکھا نہیں خدا کو دیکھ رہی اور ایک مدویہ کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے گئے کہ جانتے پھر صحابہ حضور جانتے گئے جانتے صحابہ حضور کے علم خیب کو ماننا کیوں ضروری ہے اس کا ایک نکتہ سمجھو اگر حضور کے علم خیب کو نہیں مان گئے تمہاری توحید خطر میں پڑھ دے تمہاری توحید خطر میں اس کو یوں سمجھو جس جو کہتا ہے نہیں آئے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ سے نہیں مل کھدہ کو دیکھا گا بتا کھدہ کو دیکھا گا جب تجھے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور قرآن کے گا تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جان دیتے ہیں جبید جبید آکر ارس کرتے آلی آکر فرمات علم کو لام فہید مین جبید لے کے آرے ہیں اور جبید کو بھی اس کے حقیقی مانی بات حقیقی مانی صرف اللہ اس کے رسول جان اس کو یوں کہو کہ یہ اللہ اور محمد کے درمیان یہ اس کے حقیقی مانی کوئی نہیں اللہ اور اللہ کر جان اللہ کے بتائے ہاں کئی مفسرین نے مرادی مانی کی جیسے آلہ عزت نے کہا کہ یا عبر آنکھیں عین سا ان کا ہے چہران مرک اس طرح خی مفسرین نے حروف مقتعات کے مرادی معنی بیان کی ہے لیکن حقیقی معنی صرف اللہ اللہ کی بتائے سے ہمارے آقا جانتے ہیں اس کو سنی راز کی بات راز نہیں کی جاتا محب راز کی بات اس طرح حبیب سے کی محب راز کی بات اس طرح حبیب سے کی مقتعات کا مانا حضور جانت مقتعات زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں حضور کو عطا ہوئی اس پر بڑی احادیث ہے ایک حضیث تو یہ ہے کہ احمد میرے ہاتھ پر ردی گئی یہ ہاتھ پر رکھ نہ کیا ہے یہ قفزہ تام ہو گیا دی اور میرے آقا کو یہ چیزیں تو خواب میں مل جاتی ہیں حضور تو آرام کر خواب میں مل جاتی ہیں آپ آرام اور میں مابی کبھی دیتے ہیں نہیں سمتے نہیں یہ چیزیں حضور کو آرام برمانے برمانے خواب دی جاتی جاتی اٹھیں حضور کریں برگر 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 یہ تو حضور کو خواب مل جاتی تم نے نہیں بات آر حضور تو بڑی مون چیزیں خزان حضور کے پاس چابیاں ہی حضور کے پاس ہیں تو پھر اب اس کو سمجھ انہی کے رات میں رہے کن جیا خزان کی کہ کس کو دینا ہے کتنا یہ برید ہوا علم مانکان اومای اکون اس رب تبرید ہوا جب پران شریف مکمل ہو گیا جیسے یہ مکمل پران شریف نزول ہو گیا یہ حضور مانکان 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 لیکن اگر بات کریں علم اجمال کی وہ کب سے سن خبر بھی گئے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے خبر بھی گئے کہ خبر سب کی گئے انہیں کب سے کہ جب نہ اب پھان کب تھا حضور جا کہ جب نہ اب پھان کب تھا حضور جا اسی بات وہ آلہ عادت نے یوں حرما یا کہ کہ نہ نہ کہنے والے جب سے تو اطلاع مولا کو قول قائل مولا کو قول قائل ہر خش کو ترکی گئے پھر پھر ان پر کتاب اتری بیانا لکل تفصیل جس میں ماں بر ماں غبر کی گئے کہ جب کب تھا نب تھا حضور حضور جان تی رہے کہا ماری گئے قبول جہل و عطبہ و شای و شای و شای کہا ماری گئے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے گیا میدان جنگ میں حضور جنگ سے پہلے گئے بدر کے میدان میں چھڑی بارک ہے آپ نے یوں نشان لگایا پھر ایک جگہ نشان لگایا کہ کل فنا یہ کافر ادھر مر رابی کہتے ہیں حضور نے نشان لگ اور جنگ ہوئی جب جنگ ختم ہوئی جس کا نام لے جگہ نشان کیا وہ ہی مر ہوئی جنگ ہوئی نہیں ہے حضور نے پہل نہیں بتا دیا کہ یہاں یہ مرے گا اللہ یہ مرے گا یہ مرے گا کہاں مرے گے ابو جہل اتبا شہوا کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جہل ملے تھے را ہمیں نو بار کس لیے موسی موسی کتنی بر نے کیوں پانچ پانچ کا مہینہ ملے پچاس دیکھو لکھ کہتے میں وسیلہ نہیں مانو تو بچا تھو یہ وسیلہ تو دھان کا کام آگیا لکھ کہتے زندوں کا لو تو آپ کے نزی تو موسی ملتا نہیں ہمارا نزی ملتا ہے وہ تو زندہ ہے حقیقی حیات کے ساتھ ہمارا کی دلی ہے اور دیکھو کام کیسا ہے وسیلہ کہ نو دو ملے تو پانچ پانچ کم ہوئی پیت الیس مینس ہو گئی پانچ پھر بہا حضور پھر جائیں پانچ ہوئی پھر جائیں کہ اب مجھے حیات اب مجھے حیات تو موسی اسلام کی وسیلے کی برکس کیونکہ ان کی نظر تھی ہم جو سو ہاں حضور کے صحابہ پڑھتے بٹا پڑھتے نہیں پڑھتے صدیق عمر عثمان علی نہیں پڑھتے عشر 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 صحابہ پڑھتے بچاس ہی پڑھتے لیکن نظر تھی ہم جو پڑھتے کہ ایسا بھی آئیں گے حضور جو مجھ جی تھی سے پانچ نہیں چھ جائے تو ان کی مدد سے اللہ نے کتی رب بیتالیس کم جب پانچ کر دی اب پڑھے گا پانچ سوا بنے کا پٹا سوا اچھا اس میں نقطہ دیکھئے کہ موسی علی علی اللہ کی بیتالیس رب بی آری کہتے ہیں نو دو رب بی آری تو آپ سے کہا گیا لن ترانی اے موسی تم مجھے ہر بیتالیس دے سکتے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دے سکتے تم نہیں دے سکتے جب میراج کی شب مجھے حضور تشریف لے گئے اللہ اس کو دیکھ لینا جو مجھے دیکھ رہا ہے کس کو دیکھا یہ موسی آنکھوں والوں کی حمد موسی علیہ جب دیدار مانگ تھا اللہ نے تجلی فرمائی کوہ تور پر جل کر خواب ہو گیا اس بات کے بعد موسی علیہ کی آنکھوں میں ایسا اثر تھا کہ کوئی ان کو آنکھ بھر کر دیکھتا تو ان کی آنکھیں جن جاتے 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 اس واقعے کے بعد جہاں موسی علیہ بے ہوش ہو گئے اس کی اثر یہ تھا کہ آپ کی نگاہوں کو کوئی دیکھتا نہ نظر ملا گئے تو اس کی آنکھیں بھی چلیں جاتے جاتے قوت کے بداش ملتے دیکھ 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 یہ انکار کار اب حضور کیا دیکھ کیا رہی کس کا جلوہ دیکھ کیا رہی امام کہتے کس کو دیکھا یہ موسی سے پوچھے کو آنکھوں والوں کی حمد پڑھا ملے تیرا غم نام بار کس لیے موسی یہ دید حق کا بہانہ حضور جان یہ دید غم کا بہانہ حضور جان وہ کتنا واصلہ تھا اور کلام تھا کیسا وہ کتنا واصلہ تھا اور کلام تھا کیسا عوض نام اور فعوح حضور جان جان جنتے گئے عوض نام حضور جان جنتے آئے 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 لیکن کیا کروں وہ کلام بڑھنے ٹائم بھی کم ہے اس لیے میں اس کو مقتصد کر دیتا ہوں اس مقتصد اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس کو کنٹنیو کریں گے انشاءاللہ مختیش بیٹس انشاءاللہ ہیں جی کریں گے ناکھ تو بھی کنٹنیو ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ سے یہ میدے بندہ کہہ گیا بتاؤ خورو کو کیا کیا بتا تو آپ بحث نہیں کریں بحث ہو کریں جس کے پاس علم ہو جو اس کو جواب دے سکتے ہیں جس کے پاس علم نہیں اس کو بحث کرنا یہ جائز ندین تو کوئی آپ کو ملے نا تو آپ کو کل کل بحث نہیں ہاں آپ اس کو چاہو تو یہ شیئر اس کو سنا دیں اور اگر انداز بھی یہی رکھ جو میرا ہے تب ملا ہے یہ جائز ہے کوئی پوش بتاؤ کیا بتا ہے تو آپ کہنا ہے خدا ہی جان عبید ان کو ہے پتا کیا کیا خدا ہی جان عبید ان کو ہے پتا کیا کیا ہماری پوش ہو ہمیں پتا بس اتنا حضور جان جان دی ہے ہمیں پتا ہے پتا ہماری ہماری جان جیسے میرے سرکار ہے ایسا ہماری کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا ہماری کوئی اب میری گاموں میں جچ جچ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا سرکار کوئی سرکار سرکار مارا ملک کون ہے تاجدار کا آقا امارا کیا خبر کتنے تارے کھلے جھکے پر ارنو بدلی رسول کیا نکلا مارا کیا مارا مارا باک مارا مارا ایسا ہمارا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی میرا دھیان تو اللہ ہی کی بارگاہ بنا اس کے باوجود یہ نہ سمجھنا حضور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میرے سعبہ تمہارے رکوع اور تمہارے حضور اس سے پوشیدہ نہیں میں پیچھے سے بھی ریسے ہی دیکھتا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ حضور میں قسم جو اٹھائے گا یہ بات قسم اٹھا در جو ہے اس سے پہلے کئی باتیں جس میں قسم اس بات میں قسم کی اٹھائی ہے کیا بغیر قسم کی کہہ دیتے ہیں اس وقت وہ خاطف کون تھے صحابہ سارے جنبی جو حضور کے اشارے پر جانے فرمان کرنے کو تیار ہوئے ان سے کہہ رہے ہیں قسم اٹھا تو بظاہر ان کے ساتھ میں قسم سائے جاری لیکن قسم ان کے لیے ہے دیکھو میں آپ کو بات کوئی بات کروں کوئی بات تو اگر آپ کو مجھے اعتبار ہوتا تو آپ ماننے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اعتبار دلانا پڑتا ہے تو بڑا تحقیق کر کے اور تاقید کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بتنی ہم تو سمجھیں گے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم بس ایسا ہے تو جو ہم نہیں سمجھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے آج بھی کچھ ایسے ہیں تو میرے آقا نے قسم کی اٹھائی اللہ کی قسم مجھے رب پیاب آئی ہے رب پیاب آئی ہے اے میرے صحابہ نہ تمہارا حقوق اس سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا حضور حضور کہتے ہیں اندر کی دیکھتے ہیں یہ اس کا تعلق اندر سے ہے اللہ حضور پڑتا میرے آقا اس نے ظاہر بھی دیکھتے ہیں میرے آقا اندر بھی دیکھتے ہیں یہ تمہارا ایک سریف تمہاری یہ کونسی مشینیں ہوتی ہیں یہ کیا دیکھتے ہوں یہ سرکیس پین یہ کیا دیکھتے ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا تو اندر کے احیات بھی دیکھتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ کیونہ جسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہاں حق نامِ الٰہی میں شرک الدعا تیرے چہرہ دور فضا کی قسم واللیلی راک سجا قسم شد تار میں راز یہ تھا کہ حبیبت زن پہ دودا کی قسم تیرے خلق کو حق میں عظیم کاغا کیا کہا آپ کل کے عظیم پر فائز ہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کل کے عظیم سے متصف ہیں یا آپ کل کے عظیم سے محسوس ہیں آپ نے کہا اللہ نے کہا آپ کل کے عظیم پر فائز ہیں یہ آپ کے قدموں کے نیجے وہ خلق نا خلق یہ بلند ہو گیا حضور سے قدموں سے لگتا یہ خلق کے بیانے سے خلق لگ جاتا حضور سے قدموں سے جو یہ ہو گیا بلند تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا تیری خلق کو حق میں جمیل کیا کوئی کچھ نہ ہوا ہے نہ ہوگا شہر تاجدارِ ختم مرورت تیرے خالقِ حسن و عطا کی قسم وہ خدا نے مرطبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و قرم و باقا کی قسم حضور مکہ میں چنے لاؤں و سب بہادن بلد انتا حلم بہادن بلد حضور ہے واللہ یا اللہ یہ نیمان وقیلی مجھے رسول کی اس کہنے کی قسم کبھی حضور کی شان بیان کرتے ہوئے لقد لا عام رکھ مابو تیری جار کی قسم و خدا نے مرطبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و قرم و باقا کی قسم جیسے میں سہر کھائی شہر ہے ایسا سہر کھائی شہر ہے زیبانیاں دانا ہوئی ہزار کام لیاں میں خوش بیان سے زندگیاں ختم ہوئی اور قلب ٹوٹ گئے پر تیرے اصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا زمان شاپ سے شرح صفات پھر نہ ہو تمام عمر کہیں نات نات پھر نہ ہو غریبِ فکر آقا مراخ کر دیجئے جو بات کہنا سکا تھا وہ بات پھر نموئی جیسے سہر سہر کھائی شہر ہے ایسا سہر کھائی شہر بار بشکو یمزن زیبوشکو کھلاب حدود نام کو مکم کمان بے عدمی جیسے میرے سہر کھائی شہر ہے ایسا سہر کھائی شہر ہے ایسا سہر کھائی شہر ہے پہنچوں تر سرکار پہ پہ چاہاں تو یہی ہے ایسا سہر کھائی شہر ہے ایسا سہر کھائی شہر ہے ایک خاص ایک خاص میں کہانے لگی موج ہوا میں ایک خاص میں کہانے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے اب وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے یہ ذکر کس کا ہے حضور کون ہوئے مذکور یہ ذکر کس کا ہے تو مذکور کون ہوئے حضور منزل مدینہ مدینہ والے ٹھیک ہے مدینہ منزل مقصود نہیں مدینہ والے یہ ہے منزل مقصود مدینہ تو آ گیا اب وہ منزل مقصود بھی اللہ دکھائے انوار بتا دیتے ہیں رستا تو یہی ہے رستا تو یہی ہے انوار بتا دیتے ہیں رستا تو یہی ہے رستا تو یہی ہے اب جملائیں اس طفح میں بنائیں جملائیں اس طفح میں بنائیں سوال یہاں کہ ہے گمبت خضران کسی بار بھی جلوے ادھر ساتھ کر کیا کرتا کبھی اس کی مومی کبھی کبھی یہاں کی کبھی پہ کبھی یہاں کی کبھی یہاں کی کیا دیتے ہیں شاید پوچھ لیں بتاؤ ہے گمبت خضران کسی بار اور بھی جلوے او آنکھوں کی بھی ایک خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ اچھا اس کو جملائیں اس طفح میں نہ بنائیں اس کو جملائیں خبریاں بنا دیں تو پھر آنکھیں صرف یہی نہیں ہے ان آنکھوں کی تک لیمٹ ہے اور یہ جب تک کھنی ہیں نظر آتا ہے یہ آنکھیں تک مردمت تو یہ نظر اس کی لیمٹ ہے لیکن ایک اتیش میں بات ہے وہ کا روشن ہوتا ہے تو ان لیمٹ ہے اس کی دیکھنا بھی کچھ اور ہے اور کمال یہ ہے کہ وہ نظر آتی ہے بند کر کے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اچھا کچھ ایسے خوش ہسی بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ گئی کھنی آنکھوں سے دکھ لیتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں اور وہ اس وقت ہوتے ہیں جب وہ باہ حیاء ہوتا ہے حیاء کیسے کہتے ہیں حیاء کا ایک بڑا ہی عجیبتہ ہے حیاء اس سے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھا نہیں جس کو دیکھا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے اب غیر کو نہ دیکھیں یعنی اللہ نے جو آنکھیں کا فرمائی نہیں اللہ کہتا ہے اس کو پورا خرچ نہ کرنا کیونکہ آبے میرا دیدار ہے امام کہتے کل تو دیدار کا دل ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی احفادت بسکت ہے دیکھئے جو باہیا ہوتے ہیں وہ کس قدر ان جن سے دور ہوتے ہیں کہ کبھی ان کو باہر دیکھنا بھی ہونا تو دیکھنے کے لیے تکلف کرنا پڑا ان کو اپنے خارج میں دیکھنے کے لیے تکلف کرنا پڑا وہ ایسے اندر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی چشمیں بینہ ایسی رشن ہوتی ہیں ایسی رشن ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سکتہ نصیب فرمائے کہیں اپنی اللہ آنکھوں کی احفادت سے فرمائے اللہ تعالیٰ کی خیانت کو جانتا ہے ہم بھلق کی دیکھیں کسی سے چھپuitا نہ کسے کس کو دیکھلیں لیکن وہ جانتا ہے اور جو سینے میں ہیں اللہ اللہ اس کو بھی دہ بھی دے اس بات کو یاد کیے گا اللہ مجھے بھی یاد کی دن کے طفیق دے ہماری اگر آنکھیں اچھی ہو جائیں تو اللہ ہمارے کئی معاملات اچھے ہوڑیں اندر کی دنیا پڑڑ جائی ہے ہمارا دل اندر سے ایسی عجیب سی ایک فیلنگ نحسوس کرے گی کہ آپ اپنے آپ کو سکون میں نحسوس کرے گی سکون میں آپ کا دماغ بھی پرسکون رہے گا آپ کے صحت کے اچھی ہو جائے سب سے مین چیزیں دل تک پہنچنے کے پانچ دروازے تو ان پانچ دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ یہ ہے یہاں سے جاتا ہے پھر یہاں اور لیکن ایک ہوتا ہے انسان کچھ منفی سوچ کر لے یا غلط سوچ دکھ لے کوئی غلط مسئلہ سمجھ لے اور عمل کر لے تو اس کی بھی اسلام ممکن ہو کہ بندہ ٹھیک ہے کس سے پوچھ لیا یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے تو ٹھیک ہے میں اس کو ایسے پسکتا ہوں کچھ غلطی ہوئی ہے بندہ طوبہ کر لے ایسے نہ کر لے لیکن یہ جو چیز اندر بیڑھ جائے ہیں اس کو نکالنا بہت نہیں شکل یہاں سے نکالنا یہ بہت ہی مشکل ہے تو بندہ ڈالے کہ مشکل میں پھر تو کوشش کریں بندہ ہم معصول نہیں ہیں ہم سے غلطی ہو جائے ہیں لیکن کسی ہو تو بندہ آپ کو جو جوڑے نہیں اگر ہمیسا کمشن کر رہے ہیں تو ہمارے ادھر ایسی چینجنگ آئے گی ایسی تبری بھی آئے گی کہ آپ اندر سے آپ کو ایک خوش بہت ہوا ہے آپ کسی غیر محرم پر اگر آپ نظر نہ اٹھائیں تھوڑی دن تک اس کے بعد آپ کو ایک راحت نصیب ہوگی جو سکون اندر سے محسوس ہوگا اس کو آپ بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نہیں آنکھیں کھو دیئے دل یاد نہیں بنایا کہ تعریف نہیں زبان اکھیاں بڑھائیاں سونے کے بیدار واسطہ ہیں تو جس کو دیکھا نہیں اس کی خاطر کسی کو نہ دیکھیں یہ ہے حیاء یہ ہے حیاء تو جو باہ حیاء ہوتے ہیں وہ پھر انگینا کو اس نے نہیں دیکھتے ہیں وہ پھر دوسری آنکھ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کو جملہ ہے خبریاں بناو اور یوں کہو کہ ہے گمبہ خضرہ کے سوا اور بھی جلوے ہے گمبہ خضرہ کے سوا اور بھی جلوے ان آنکھوں کے لئے خاص نظارہ تو یہ ہے نظارہ ہمارے عبداللہ اللہ کی اس بندے کو چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے انہیں جانا ہے نفل میں تو آپ پہنچیں بیٹھیں تاکہ پھر میں بین شطر اپنے بین شطر پہنچیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی وعدہ پھرا کرنا بھی یہ بھی محمود کا حکم ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ ہم میں سے من لا اہدلہ لا بینہ تو وعدہ کو سمجھ دیں کوشش کریں وعدہ بہت ہی کمال کی چیز ہوتی ہے سنوے سے قرنی عزی اللہ تعالیٰ نے چلے تھے محضور کے لئے دیدار کریں تو ماں سے کیا وعدہ کیا تھا ماں مسجد جا رہا ہوں ماں نے کہا ٹھیک ہے جا لیکن کہیں اور نہ جانا اور پھر سیدھا آجانا گئے مسجد میں تو حضور تھے حضور تھے اب کیا دیر کتنا فرق فرق نہیں بلکل کلی کے لئے لیکن جب دیکھا کہ ماں نے کہا کہ وعدہ تھا تو چلے گئے سلام پیش کر چلے گئے میرے آگا نے کیا ان کو ایک مقام لیا یہ وعدہ وعدہ وفا کرنے کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ تھا تو سمجھن چیزوں کو وعدہ خلافی نہیں مینی چاہیے بھائی عبدالعوف نے مجھے بہت محبت سے یہ پروگرام کے لئے کہا لیکن میں پروگرام دے چکا تھا تو میں نے پڑی مشکل سے ٹائم نکال کال کے کوئی شرنگ کیلئے آزمہ اس میں نرانا گئے اللہ کو شکر آتا تو کیا شیئر بڑھ رہا تھا آنکھوں کے لئے خاص نظارات ہو یہی ہے اس نات کا ایک اور شیئر سن دیجئے اس کے بعد انشاء اللہ میں من کو تکڑونا انشاء اللہ وہ شیئر کیا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی رضا ہے مجھے دے مجھے روکے مر لیں ان کی آگا شاہیں 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 یہ ان کی رضا ہے مجھے دے مجھے روکے رضا تو ان کی پر میرا پوچھو تو واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو انہی ہے سوچا واپس میں نہیں آؤں گا لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی جو روح ہے اب تک وہ مواجہ پہ کھڑی ہے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہ ہی ہے سوچا تو یہ ہی ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے شاہ ہے شاہ سے آدم کا بایا گو کس زباں سے مرتا سسریت اکبر کا ہے یار ہار ہم حبوب خدا سسریت اکبر کا ہے شاہ رسول ہم نے کس کا مرتبہ صدیقِ اکبر کا اور نبی کا اور خدا کا مدحب و صدیقِ اکبر گر 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 جیگر پر وہ ذات ہیں جو اللہ اور محبوب کی مدحد کرتے ہیں جب نبی اور اللہ کی مدحد کرتے ہیں صدیقِ اکبر خدا نبی صدیقِ اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدحب حضور پاکستان اور حضور کے خالق و مالک ہمارا مولا ہمارا اللہ ان کی مدحد کرتے ہیں مالکوں نے صدیقِ اکبر کی مدحد اور تعریف کون کر رہا ہے اللہ اور نبی اب ذرا یہ سمجھو کہ اللہ کیوں کہ رہا ہوں نبی کیوں نبی اس لئے کر رہے ہیں کہ صدیق اللہ کا اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اللہ اس لئے کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی ہمتے کر رہے ہیں سمجھنا ہے یہ وقت نبی کا خدا مدہو صدیق اکبر نبی صدیق اکبر نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا اے ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل برد بات ہی ختم کرو یار اس میں لڑنے کی بات کر جس کے لئے لڑا رہے ہونا دھر ان کو تو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہوئے فاروق و عثمان علی جب داخل اے بیت انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہیں کیوں ہو گیا بنا بنا فخر سلسلہ سدیق اکبر کا بنا فخر سدیق اکبر کا اور لٹایا لٹایا راگِ غق میں گھر کئی بار اس مغابت سے لٹایا راگِ غق میں گھر کئی بار اس مغابت سے اس مغابت سے کہ لٹ لٹ کر حسن بھر بن گیا سدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن بھر بن گیا سدیق اکبر کا شیل اللہ یا عبداقادر شیل اللہ یا عبداقادر یا ساکن بنت یا شاق الجنانی شیل اللہ یا عبداقادر یا ساکن بنت ایدھر بھی نگاہ ایک کرم غصے آزم ایدھر بھی نگاہ ایک کرتن جوالا و سیادا شیئر لی اللہ یا عبدالقادر یا ساکر طلقا یا شیف جیلانی شیئر لی اللہ یا عبدالقادر یا ساکر بغغغا یا شیف جیلانی میری روزی مجھ کو اٹا کر دے پیارے میری روزی مجھ کو اٹا کر دے پیارے پیارے اچھا روزی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا پینہ پیسہ یہ روزی ہے روزی اس کو اسی کو نہیں کرتا یہ جو روزی ہے کھانا پینہ رہنا سنہ یہ رزق کا ادنا درجہ ہے جبکہ رزق کا اعلی درجہ جانا وہ ہے تندرستی کیا ہے تندرستی تندرستی اپنی سہر ہے اچھا جو بہترین رزق ہیں بتایا کیا ہے بہترین رزق یہ ہیں نیک اولاد ٹھیک ہے اور سب سے کامل رزق بتایا کیا ہے اللہ کی رزا اللہ کی عطا سے نبی قاسم ہے تو موسل ہے یا غوث نبی قاسم ہے تو موسل ہے یا غوث حضور بھو کی آرلہ میں کہتے ہیں کہ میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے حضور غوث عظم کے اولام ہونا بڑا سعادت کی بات ہے ان کا محید ہونا یہ بڑا سمبت ہے ان کا کمال ہمارے نسین ہے ان کا ذکر کرنا ہمارے میں یہ ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن ہم ان کی ذات کو استعمال تو نہ کریں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کو ہم نے صرف استعمال کیا اس ان کا ذکر کر کے لکھیں بس ہمارا نہ ہوں زیادہ ان کو پڑھے مجھے انہوں نے کس جگہ جانے کی باتیں کہاں لے جانے کی باتیں ہم تو بلکل بلائے بٹھے ہیں اور ہم نے بڑی مادر کے ساتھ میں ذکر سے کبھی منا کسٹ ہوں میں زندگی سے کسٹ ہوں میں تک زندگی بھروں کے ٹھکڑوں میں پڑھنے ہوں تو میں معاذ اللہ کو اس ذکر کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں میں تو کرتا ہوں کرتا رہوں گا انشاءاللہ لیکن ہمیں ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد بھی پتا ہونا چاہیے وہ غوثاتوں کیا کہتے ہیں مرید لا قفف واشن فإنی عظم قاتل اندل قتال کہتے ہیں تو آگے غوثاتوں کہتے ہیں کہ میرے مرید ہیں مریدی فی حواجنہیم سیامن وفی ظلم اللیالیک اللعالی کہتے ہیں میرے مرید وہ ہیں جو سخت گرنوں میں دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اندھیری دار کو جبنو بند کر چمکتے ہیں موطی بند کر چمکتے ہیں کہتے ہیں میرے مرید تو ہم نے غوثاتوں کی نیازیں دھائیں نہیں آتے ہیں غوثاتوں کے نارے لگائے گیاری بنائیں بہتے ہیں کبھی ہمارا دھیان اس طرف بھی گیا کہ ہم بھی ذرا کوشش کریں کہ ذرا اللہ کو اللہ کا قرب حافظ کرنے کا طریقہ بتائیں کوئی عمل بتائیں ہاں ہمیں بتا دو یہ وزی بڑھو یہ وزی بڑھو وزی بڑھو وزی بڑھ نے اثر نہیں تو کیا مطلب ہے بھائی وزیب کے ساتھ ساتھ ذرا خود بھی کودو کود جاؤں کود جاؤں کوشش کرو اپنے آپ کو سوار ہو اللہ سے تعلق پیدا کرو آپ یقین کرو یہ مفصد بیٹھیں گے میری بات پیدا کریں گے جتنے بھی صوف یا گزیں ہمارے سب کی تعلق کیا ہے اللہ سے تعلق کرو اللہ سے تعلق پیدا کرو سب کی تعلق یہی ہے کسی ہمارے بوجود میں ہمیں یہ کیک نہیں کرتے کچھ سے نیازے کرنا یہ کیک نہیں ہم کرتے انچلک کریں گے یہ انکار نہیں ہے ہم کرتے ہیں کریں گے ہماری محبت لیکن انہوں نے کھے کھے گیا تھے یہ کرو ہے انہوں نے یہی کہا اللہ سے تعلق پیدا کرو تو ہم نے ان شخصتوں کو اللہ کے معمول کو ہم نے ایک ڈھال بنایا ہے اب بھی ڈھال بنایا ہے اس کو ڈھال بنا کے پیش کرتے ہیں یہ اچھی بات تھی مزا تب ہے کہ غوث عظم جیسا چاہتے ہیں نا میرا غرید ہو ہم ایسے ہو جائیں یہ کچھ کڑوی سی بات تھی حقیقت کڑوی بھی نہیں ہے ہمیں سچی بات ہمیں شاہد انسان کو کڑوی لگتے ہیں کڑوی نہیں ہوتی سچی بات تو بہت پیاری ہوتی ہیں ہمیں کڑوی اسی لگتی ہے کہ ہمارا موں کا ضائق نہ بدل ہوتا ہمیں میٹھی خیزیں بھی کڑوی لگتے ہیں جب ایساں بیمار ہوتا تو اس کو کھانا کڑو لگتا ہے کھانا اچھا ہوتا ہے کھانے میں کوئی ایک لیکن جب ایساں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کڑوا ہے تو سچ کڑوا نہیں ہوتا سچ میٹھا ہوتا ہم بیمار ہوں اللہ ہمیں رزق دے ہم دوسری دے اللہ ہمیں اچھی اولادیں دے اللہ ہمیں اپنی رضا والے کامرسی فرمائے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے میری روزی مجھ کو عطا کرتے پیارے تیرے درست دنیر میری روزی آزم شیعہ لیلہ یا عبدالقادر یا ساکن صندوق یا صدق اللہ بلا عملین سبحانک اللہ ورحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استرک واتبو ریک الحمدللہ میں نے اپنے بخص سے بھی عدد انتہ زیادہ آپ کو دے دیا اللہ تعالی مجھے وہاں خیر سے پہنچائے جب نہیں پہنچائے وقت کو اللہ تعالی برکت دے دے آپ تمام ہوں اسے گزارشیں کہ دیکھو میرے بہرے بھائیو جب بھی میں بھی معا کرو وقت کی قدر کرو میں جب آیا نہیں لیکن تو آگے ایک سختی بس یہ آگے تین چار پانچ آٹھ دس لوگ تھے اور چار پانچ بندے وہاں بیٹھے ہوئے دو تین بندے یہ تھا نا تو مجھے مجھے کیا آپ لوگ آؤ مجھے کیا مجھے آپ کوئی سنا نہیں حضرت خجر حضرت سیال کی علیہ رحمت بڑے کمال کی حضرت سیال شریف آخری عمر میں انہیں گردوں کا آرزہ ہو گیا تھا تو وہ سہارہ لیکھ کے چلا کرتے تھے لیکن جنہ کے لیے خود جاتے اور خطبہ جاتے تھے ایک دفعہ ایسا تھا کہ ان کا ایک مرید تھا وہ تاخیر سے پوچھا نماز جنہ کے بعد حضرت جا رہے تھے دو بندوں کے سہارے تو وہ جیسے ہی حضرت کو دیکھا درو پر تو آپ نے کہا اے پیر بھائی کیوں رو رہا ہے کیا بات ہے اور وہ اپنے مریدوں کو ایک کہا حضرت پیر بھائی کیوں رو رہا ہے کہا حضرت آج مجھے بس نے دھوکا دے دیا میں لیٹ ہو گیا اور میں آپ کا بیان نہیں سوچ سکا میں اس بات کو رو رہا ہوں تو کہا ادھر آ ادھر رونے کی ضرورت نہیں ادھر کھڑا ہو گیا اور آپ نے جو بیان کیا تھا وہ پورا بیان یعنی کوپی پیسٹ یہ نہیں کہ اس کی جو نکات پیسٹ پورا بیان آپ نے کر دیا جب بیان ختم ہوا کہاں رونے لگا وہ آپ کیوں رو رہا ہے کہا حضرت اس بات میں رو رہا ہوں کہ آپ نے میری خاطر دیا ایک بندے کے لیے آپ نے اتنی تقریح کر دیا کہاں نا 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 ادھر بھی کی تھی ایک کے لیے کی تھی ادھر بھی کی ایک کے لیے کی ہے تو آپ آئیں نہ آئیں ہمیں کیا فرح پڑتا ہے رہے بس یہ کہ سب سے ہیں کہ جو لیٹ آتا ہے وہ تاخیر آتا تو اس کو فائرہ کا ملتا ہے تو وقت کی قدر کریں وقت کی قدر کریں وانا وقت کی قدر نہیں کریں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیون ہے موسیقا